اسلام علیکم اسازہ کرام والدین اور طلبہ آج ہم اکیڈیمک پلس اردو 3 پلس کا صفحہ نمبر 28 کھولیں گے چلے جلدی سے صفحہ نمبر 28 کھولیں اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اسازہ کرام والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکھنے کی چار مہارتیں ہوتی ہیں جن کو انگلیش میں فور سکلز کہا جاتا ہے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں جو مہارتیں پیدا ہوں گی وہ تین ہیں سننا بولنا اور پڑھنا اور یہ بلوم ٹیکزونمی کا پہلا درجہ ہے یاد رکھنا چلیں بچو اب جلدی سے صفحہ نمبر 28 پہ دیکھتے ہیں یہ پہلی تصویر کون سی ہے یہ تو بہت خوبصورت جانور ہے اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور آپ کو بتا ہے یہ بہت تیز دھوڑتی ہے اس کو آپ نے کہاں دیکھا ہے میں بتاتی ہوں میں نے کہاں دیکھا ہے اسے میں نے سفاری زوم میں دیکھا ہے اور چڑیا گھر میں دیکھا ہے یہ بہت تیز بھاگ رہی تھی آپ کو بتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ہرن اور ہرن کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ہے سے اور ہے کی آواز کیا ہے چلیں سب ملکے میرے ساتھ بولیں ہرن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہرن کا نام کتنے حرف سے مل کر بنا ہے سب سے پہلے گول ہے پھر رے اور پھر نون یہ تو تین حرف سے مل کر بنا ہے بچوں اب آپ کی بتائیں یہ کیا ہے یہ ہرن ہے اور ہرن کے نام کا پہلا حرف کیا ہے ہے شاباش چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہے لکھا کیسے چاہتا ہے چلیں یہاں پر انگلی رکھیں نکتے سے شروع کریں اور تھوڑا سا گلائی کرتے ہوئے نیچے کو آ جائیں نیچے آتے آتے پھر آپ اوپر کو جائیں گلائی کرتے ہوئے اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہ جا کے دوبارہ ملا دیں یہ تو ایک چھوٹا سا دائرہ بن گیا یہی تو ہے ہے اسی طرح تو لکھا جاتا ہے دیکھا ہے لکھنا کتنا آسان ہے چلیں بچوں اب ہم ہے کی آدھی شکل لکھنا سیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہے کی آدھی شکل تھوڑی سی مختلف ہے اس سے وہ کیسے چلیں وہ دیکھتے ہیں نکتے سے شروع کریں یہاں سے تھوڑا سا نیچے آ کے گلائی اوپر کر کے وہاں پر چھوڑ دیں اور پھر اس کے نیچے تھوڑا سا نیچے کو آ کے اوپر کو گلائی کریں جیسے کہ پیشت بناتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے چھتری کا ڈنڈا بھی ہوتا ہے بلکل اسی طرح اس کو نیچے رکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گی ہے کی آدھی شکل دیکھا ہم نے کتنی جلدی دونوں شکلوں کو سیکھ لیا اساد زکرام والدین اپنے ایردگیت مختلف ایسی اشاہ کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف ہے سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف ہے کی دہرائی کروائیں اس طرح بچوں کے ذکیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلیشر کے ساتھ